مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف السالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں آج انیسوہ پارا ہمارے دورے تفسیر کا حصہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے انیسوہ پارے کے آغاز میں سورہ فرقان شامل فرمائی سورہ فرقان دو رکو اٹھاروے پارے میں آتے ہیں اور باقی دو رکو تقریبا انیسوہ پارے میں آپ پڑھتے ہیں اٹھاروے پارے کے شروع میں چونکہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفات کو بیان فرمایا تھا تو سورہ فرقان یہ اٹھاروے پارے کی آخری سورت انیسوہ پارے کے آغاز میں اس کو شامل کیا اللہ رب العزت نے فرقان فرق کرنا تفریق کرنا قرآن حکیم کا ایک نام فرقان بھی ہے قرآن مجید بھی کہا جاتا ہے قرآن کریم بھی کہا جاتا ہے قرآن فرقان بھی ہے قرآن اس لئے کہتے ہیں بار بار پڑھے جاتا ہے بار بار تلاوت کیا جاتا ہے اور فرقان تفریق کرنا حق اور باطل میں اندھیرہ اور اجالہ میں شر اور خیر میں نور اور ظلمت میں نفاق اور ایمان میں قرآن تمیز کرتا ہے قرآن بتاتا ہے کون منافق ہے کون مومن ہے کون مشرق ہے کون معحد ہے اللہ رب العزت نے آغاز میں قرآن پاک کی سورہ فرقان کے اندر برکت والے لفظ سے آغاز کیا تبارک اللہ نزل الفرقان یہ بہت برکت والی ذات ہے جس نے نازل کیا فرقان کو علی عبدی ہی اپنے بندے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبدیت کو بیان کیا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں ہم یہی جملہ کہتے ہیں کلمہ تشہد کے اندر اب کلمہ شہادت میں یہی جملہ ہے تو اللہ نے قرآن پاک کو تفریق کرنے والا حق اور باطل کی تامیز کرنے والا بنایا آگے اس کا ایک اور عظمت کو اجاگر کیا وَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِحَ کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں اللہ کو چھوڑ کر چاہے وہ زندہ ہے چاہے مردہ ہے چاہے وہ جن ہے چاہے وہ انس ہے چاہے نبی ہے چاہے ولی ہے چاہے فرشتہ ہے یا چاہے کوئی اور جاندار ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ یہ مشکل کشاہ ہیں حاجت رواہ ہیں ہماری فریاد سنتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے دلائل کے ساتھ فرق کرتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں مسلمانوں انسانوں تفریق کرو قرآن پاک تمہاری تمیز تمہیں سکھاتا ہے قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِحَا آیت نمبر تین جو تم نے بنائے ہیں اللہ کو چھوڑ کر الہ لَا يَخْلُقُونَ شَيَّا انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا نہ تمہیں پیدا کیا نہ تمہارے لئے کوئی چیز پیدا کی نہ تمہارے لئے کچھ انہوں نے بنایا وہ تو اتنے محتاج ہیں لَا يَخْلُقُونَ شَيَّا وہ کچھ بنا ہی نہیں سکتے وَهُمْ يُخْلَقُونَ خود بھی پیدا ہے خود نہیں ہوئے اپنی مرضی سے جیسے چاہا ایسے اپنے آپ کو نہیں تخلیق کیا وہ خود محتاج ہیں اپنی تخلیق میں وَلَا يَمْلِقُونَ لِأَنفُسِهِمْ ذَرَّمْ وَلَا نَفْعًا اور وہ اپنی ذات میں نفع نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتے ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ تمہارا بیڑا پار کر دیں گے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ تمہاری مشکلات حل کر دیں گے تمہاری فریاد سن لیں گے ہر جگہ سننے والی ذات ایک وحدہ لا شریک اللہ کی ہے تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَمْلِقُونَ مَوْتَا ان کے اختیار میں موت نہیں ہے وَلَا حَيَاتَا نہ کوئی زندگی ہے کسی کو زندگی دینا نہ وہ کسی کو مار سکتے ہیں نہ وہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں وَلَا نُشُورَا اور نہ اٹھنے کی ان کے اندر طاقت ہے کہ وہ خود اٹھ سکیں یا کسی کو اٹھا سکیں اب یہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَاظَا اِلَّا اِفْقُ فرمایا یہ کافر تو اللہ پہ بہتان بانتے ہیں اللہ کی صفات مخلوق میں لاتے ہیں اللہ کی صفات بندوں میں لاتے ہیں یہ بہت عقیدہ شرکیہ ہے مشرک کہا کرتے تھے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے رسول نہیں مانتے کہ آیت نمبر ساتھ وَقَالُوا مَا لِهَذَرُ رَسُولِ يَا قُلُتْ تُعَامُ وَيَمْشِفِ الْأَسْفَاقِ یہ کیسا رسول ہے یہ ہماری طرح کھاتا ہے ہماری طرح پیتا ہے بزاروں میں پھرتا ہے یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے جو ہماری طرح بشر بندہ ہو اور وحی اس پر آئے اللہ اس کو انسانیت کا سردار بنا دے فرشتہ ہونا چاہیے تھا نور ہونا چاہیے تھا پہلا اشکال مشرکین کا انبیاء پر یہ رہا کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول نے خود سورہ قحف کے آخر میں قرآن کی آیت ہے یہ آیت نازل ہوئی آپ پر قل انما انا باشرم مثلکم یوحا علیہ انما الہکم الہم واحد میں انسانوں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن ہماری طرح ہیں لیکن ہم جیسے نہیں ہیں جیسے زمزم پانیوں جیسا نہیں ہے پانیوں میں سے ہے حجرِ اسفت پتھروں میں سے ہے پتھروں جیسا نہیں ہے حضور علیہ السلام ہم میں سے ہیں لیکن ہم جیسے نہیں ہیں ہمیں پسینہ آتا ہے بدبو حضور علیہ السلام کو پسینہ آئے تو خوشبو حضور علیہ السلام سامنے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں فرشتوں کا سردار نوریوں کا سردار آپ کا نوکر خادم تو حضور علیہ السلام بشر ہیں ہم میں سے ہیں لیکن ہم جیسے نہیں ہیں آپ کا سایہ زمین پہ نہیں پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی جسم پر آپ کے ایک میل نہیں آئی کبھی حضور کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھی یہ حضور کا فیض اور آپ علیہ السلام کی خاصیت ہے اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو ہے یہی اشکال جو ہے شروع کیا انیسویں پارے کے آغاز میں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَوْاًا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةَ اَوْنَرَا رَبُّنَا مشرک ہر درمیہ جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ کسی بات پہ نہیں مانتا وہ نبی کو دیکھ کر بھی نہیں مانتا اور جس نے ماننا ہوتا ہے وہ چودہ سو سال کے بعد قرآن پاک میں اللہ کا حکم نبی کا فرمان سن کر فوراں مان لیتا ہے مخالفین مشرکین دعویٰ کرتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَوْاًا ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے ہم امید ہی نہیں رکھتے ملقات کی آپ بھول جائیں ہمیں لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةً جب تک آپ کے ساتھ فرشتے ہم نہ دیکھ لیں اَوْ نَرَا رَبَّنَا یا اللہ کو ہم نہ دیکھ لیں فرشتوں کو دیکھیں بعض نے کہا نہیں اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں یہی بات مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی لَقَدِسْ تَقْبَرُ فِي أَنفُسِهِمْ یہ تقبر کی وجہ سے جو ہیلے تاویلیں کرتا ہے نا جس نے صحابہ کو نہیں ماننا آپ اس کو لاکھ قرآن اور حدیث سنا دیں وہ تاویلیں کرے گا دلیلیں دے گا عزد ابن عباس رضی اللہ عنہ عزد عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی اور عزد عثمان کے زمانہ میں بھی مفسر امت تھے علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کی طرف بھیجا مناظرے کے لیے کہ قرآن پاک کے علاوہ بات نہ کرنا چونکہ یہ لوگ صرف قرآن سے بات کرتے ہیں اور قرآن کی آیتوں کا غلط معانی پیش کرتے ہیں خوارج تو فرمایا آپ دیکھیں گے اس دن فرشتوں کو مجرموں کو فرشتوں کو دیکھ کر قیامت کے دن کوئی خوشی نہیں ہوگی کیونکہ دنیا میں وہ جھٹلاتے رہے آج سامنے نظر آ رہے ہیں اور وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ اب وہاں ہر آدمی جو عمل اس نے کیا ہے وہ اپنا جو ہے وہ پائے گا وہاں پر اور بہت سے لوگ ایسے ہیں حباء منصورہ جن کے عامال ہوا میں اڑ جائیں گے ذرا برابر بھی ان کے اندر اخلاص نہیں ہوگا قبولیت نہیں ہوگی نیکی کوئی بھی کی دکھلاوا کیا غرور کیا تکبر کیا فرمایا وہ دن ہوگا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ جس دن آسمان شق کر دیا جائے گا اور بادلوں سے آسمان کو پھار دیا جائے گا کول دیا جائے گا وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلَةُ فرشتے لینے یوں لگا کر حشر میں کھڑے ہوں گے اَلْمَلَكُ اَلْمُلْكُ يَوْمَ اِذِلِّ اللَّهِ اور اُس دن اَلْمُلْكُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقُ اللَّهِ کی بادشاہت ہوگی اَلْمُلْكُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقُ اُس دن بادشاہت صرف اللہ کی ذات کی ہوگی اور وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَي اور حال یہ ہوگا کہ ظالم لوگ جو ہے اپنی ہاتھ کو اس طرح مو میں رکھیں گے جب میدان محشر میں اعلان ہوگا اِنَّ فُلَا ابن فُلَا قَدْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ فلا ابن فلا کا نامہ یا مال نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ نقام ہمیشہ کے لیے ہو گیا نقصان ہمیشہ کے لیے چلا گیا یہ اپنے نامہ یا مال کا سن کر کیونکہ دنیا کے امتحان میں فیل کے بعد چانس ہے پاس ہونے کی یہاں پھر اپیل کی جا سکتی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں جس کا ایک بار اعلان ہو گیا وہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا وہ اپنی انگلی یوں مو میں رکھے گا اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَئِيُ ظالم آدمی گناہگار آدمی دنیا میں شراب چرس افیون اور فراد دھوکہ رشوت اور شراب پینے والا بدکاریاں کرنے والا گانے سننے والا نافرمانیاں کرنے والا یوں انگلی مو میں رکھے گا اور اپنی انگلی چباتے چباتے ہاتھ پورا کھا جائے گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے اپنا بازو کھا لیا اتنی زلط ہوگی اور کہے گا یا لَيْتَنِ اتَّخَسْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ہائے افسوس میں نبی کی بات کو مان لیتا انبیاء کی باتوں پہ لبائی کہتا یا وَيْلَتَ لَيْتَنِ لَمْ أَتَّخِسْ فُلَانًا خَلِيلًا ہائے کاش میں نے فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا فلان سے دوستیاں نہ لگائی ہوتی فلان دوست میرے گمراہ نہ بنے ہوتے میں ان کے قریب نہ گیا ہوتا انہوں نے مجھے گمراہ کر دیا لَقَدْ أَزَلَّنِ عَنِ الزِّكْرِ مجھے گمراہ کیا اللہ کی یاد سے ان دوستوں نے وے میرے دوست کاش میرے ساتھ نہ دوست بنے ہوتے وَقَالَ الرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن کہیں گے آج ہمارا عقیدہ ہے ہمیں نبی کی شفاعت ملے گی دیکھیں شفاعت رسول کا عقیدہ ہر مسلمان کا ہے شفاعت کا مطلب ہے حضور اللہ سے سفارش اماری کریں گے جو سفارش کرتا ہے وہ اختیارِ کل نہیں رکھتا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہجرت مکہ سے مدینہ کی گویا کہ آپ مکہ میں تھے پہلے بعد میں نہیں تھے مدینہ میں تھے جو مکہ میں تھا پھر بعد میں مکہ میں نہیں مدینہ میں تھے تو پتہ یہ چلا کہ جو ادھر ہو ادھر نہ ہو ادھر ہو ادھر نہ ہو تو اس کو انسان کہتے ہیں اور اس کو حاضر ناظر نہیں کہتے حاضر ناظر اس کو کہتے ہیں جو ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو آپ مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے اس لیے مدینہ والوں نے کہا کہ آپ مدینہ آئیں حضور علیہ السلام آج روزہ اتحر میں ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے وہ روزہ عرش مالہ سے بھی افضل ہے مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ نے آب حیات کے اندر لکھا ہمارا اہل سنت بیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبی کا روزہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے نبی کا روزہ مدینہ کی ساری زمین سے افضل ہے نبی کا روزہ عرش مالہ سے افضل ہے دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ دلیل ہے اللہ قابے میں رہتا نہیں اللہ عرش پہ رہتا نہیں لیکن نبی روزہ میں رہتے ہیں آج نبی روزہ میں ہیں پاکستان میں نہیں ہیں اسے کہتے ہیں کہ آپ صرف روزہ میں حاضر ناظر ہیں اللہ ہر جگہ ہے اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو اس لیے وقال الرسول رسول کہیں گے یا رب اے میرے اللہ آغور سے سنیے آیت نمبر تیس ہمارا عقیدہ نبی کی شفاعت ملے گی لیکن قیامت کے دن نبی بھی بیزاری کا اعلان فرمائیں گے اس آدمی سے جس نے قرآن کو نہیں پڑا جس نے سال میں دو قرآن پاک نہیں ختم کیے جس نے قرآن پاک کو پسے پشٹ ڈال دیا نبی کہیں گے یا ربی انہ قوم تخذو حاضر قرآن محجورا اے اللہ یہ وہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن پاک کو پسے پشٹ ڈال دیا تھا اور پھر اس وقت نبی اس امتی سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے تو اس لیے ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنا چاہیے حدیث میں آتا ہے السیام والقرآن یشفعان للعبد سیام اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں روز محشر اب آگے دیکھئے آیت نمبر ساٹھا اللہ رب العزت نے تبارک اللذی جعل فی السماع بروجہ وجعل فیہ سراجہ وقمر منیرہ آسمان کو اللہ نے کیسے برج دیئے چاند دیا سورج دیئے اور فرمایا وہی ذات ہے جس کی یہ تخلیق ہے اپنی خالقیت کو بتایا تو اس کے بعد اپنی خالق ہونے کو بتانے کے بعد اپنے بندوں کا ذکر کیا میرے بندے کون ہیں میرے تابدار کون ہیں میرے فرما بردار کون ہیں باپ کہتا ہے میرا فلاں بیٹا بہت فرما بردار ہے استاد کہتا ہے میرا شگرد فلاں بہت فرما بردار ہے وہ صفات جو اللہ بندے میں چاہتا ہے وہ یہاں بیان فرمائیں جس میں یہ صفات ہوں گی وہ اللہ کا خالص بندہ ہے سچا بندہ ہے جنت میں جانے والا بندہ ہے وہ صفات کونسی ہیں وعباد الرحمن اللہ کے بندے الذین یمشون علی الارض زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے ہونا زمین پر جو ہے اترا کرنی چلتے فخر نہیں کرتے غرور نہیں کرتے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب ان سے بحث کرتے ہیں جاہل لوگ انپڑ لوگ یا جن کا پاس علم اسلام نہیں ہے جن کے پاس اخلاق نہیں ہیں وہ بحث کرتے ہیں اور بحث کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں سیکھنا نہیں چاہتے چونکہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ خود کسی کو مسئلہ نہ بتاؤ جب تک وہ تم سے نہ پوچھے ورنہ آپ کی قدر نہیں ہوگی جاہل طبقہ آپ سے بغیر احسان مانے دین علم سیکھنا چاہتا ہے بحث کے ذریعے تو ایسے لوگوں سے بحث نہ کریں بلکہ کیا کہیں قالو سلاما السلام علیکم بھئی جان چھوڑو بحث کا فائدہ ہی نہیں اس لیے بحث سے کبھی بھی کسی کو دین کی سمجھ نہیں آتی جب تک وہ دل کا پیالہ خالی کر کے متوجہ نہ ہو اللہ کے بندے راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اللہ کے بندے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کے سامنے اور فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کنجوسی نہیں کرتے اللہ کے بندے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد نہیں مانگتے کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہیں دیتے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ اللہ بالحق اور ناحق کسی انسان کو قتل نہیں کرتے کسی کو قتل ناحق نہیں کرتے وَلَا يَزْنُونَ اور بدکاری نہیں کرتے فرمایا یہ وہ ہیں گناہ جو یہ اللہ کے بندے نہیں کرتے اگر ہو جائیں ان میں سے کوئی تو اللہ من تاب وآمن وعمل صالحا تو وہ توبہ کرتے ہیں اور جو توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهُ مَتَابَا اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے معاف کر دیتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْحُدُونَ الزُّورِ جھوٹی گوائی ہی نہیں دیتے اللہ کے بندے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّقْوِ مَرُّوا کی راما اور جو ہے بےہودہ جگہوں سے نہیں گزرتے نہ ان جگہوں پہ بیٹھتے ہیں اور وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ اور جب بھی ذکرِ الٰہی ہوتا ہے تو اندے بہرے بن کے اس کو گزار نہیں دیتے بلکہ اس میں متوجہ ہوتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ اور یوں دوا کرتے ہیں رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ عَعْيُنْ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا یہ دوا بڑی جامع ہے یہ آیت نمبر چوہتر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ عالم اسلام میں سب سے زیادہ مقبول شخصیت ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ کیا راز ہے کہ آپ کے سارے بھائی بیٹے پوتے نواسے سارا گھرانہ قرآن و سنت کا دعی عالم مفتی اور تقوی والے ہیں تو فرمانے لگے میرے والد صاحب مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ نصیت کی تھی کہ ہر اتحیات میں تقریباً اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں اللہ آپ کی اولاد کو صالح نیک متقی بناے گا جو آدمی اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لے چلتے پھرتے پڑتا رہے ویسے پڑتا رہے اس کی اولاد نیک ہوگی اس کی اولاد کی اولاد نیک ہوگی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اس کی بیوی اور خامد آپس میں محبت پیدا ہوگی یہ دعا اپنا وظیفہ بنا لیں بڑی جامع دعا ہے آگے آپ دیکھئے سورہ شعراء سورہ شعراء کا نام شعراء اس لیے ہے کہ اس میں آخر میں شعراء کا ذکر ہے کہ شعراء دین والے کون سے ہیں تقوی والے اور تقوی سے ہٹے ہوئے کون سے ہیں اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پاس گئے فیرون کے پاس جانا پورا واقعہ اس کے اندر تفصیل کے ساتھ جو بیان ہوا اور آپ اس کو پہلے سن بھی چکے ہیں ہم سے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کو شکست دینا موجزات دکھانا اور پھر فیرون کا جادوگروں کو قتل کرنا وہ اللہ نے یہاں پر جگہ جگہ آگے بیان فرمایا اور فعلقی السحرت ساجدین سجدہ میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے جادوگر آپ کے موجزے کو دیکھ کر اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک چیز بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اتنی قربانیاں دیں قوم اتنی بدبخت تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ یہاں سے اٹھو یہ سامنے یورش علم ہے آپ جا کر اس کو خالی داخل ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی تمہیں فتح دے دے گا تمہیں کامیاب کر دے گا تو قوم کے لوگ جو ہے اتنی انعامات کہ دریا اللہ یا نعمت گروار اگرہ انہزر بیا ساق البحر کیسے سمند دریا کے اندر اللہ نے رستے بنائے فن فلق منہ اور اس کے بعد جو ہے آگے کوئی تور پہ بلا کے کتاب عطا فرمائی اتنی نعمتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ ساری کرنے کے بوجود جب ان سے کہا گیا کہ آپ جا کے لڑیں یا بیت المقدس کو فتح کرنے کیلئے آگے بڑھو تو کہنے لگے اے موسیٰ انت وربکا فقاتل انہا ہنا قاعدون آپ اور آپ کا رب جائے ہم یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کیسے فتح ہوتا ہے یہ ان کا حال تھا کہ موسیٰ قلیم اللہ کا مشکل میں ساتھ چھوڑ دیا اور یہاں ہمارے نبی کے صحابہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ آپ مدینہ تشریف لائیں ہم موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح نہیں ہم آپ کے لئے جان کی بازی لگائیں گے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے شہید ہوں گے یہاں تک کہ بدر کا مارکہ تھا بدر کے مارکے میں ایک عورت آئی ایک دودھ پیتا بچہ اپنے ساتھ لے کر کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا جوان ہوتا میرا بھائی کوئی جوان ہوتا تو میں آپ کے ساتھ جہاد میں بھیجتی لیکن میرا تو بیٹا بھی کوئی نہیں میرا تو بھائی بھی جوان کوئی نہیں یہ دودھ پیتا میرا بچہ ہے میرا خامن تو پہلے ہی فوت ہو چکا ہے یا رسول اللہ یہ بچہ قبول کریں یہ آپ کے لئے ڈھال بن جائے گا آپ کو تیر نہیں لگنے دے گا آپ کو تلوار کا زخم نہیں پہنچنے دے گا اپنی جان اللہ کی راہ میں شہید کرا لے گا ایسے چہنے والے صحابہ کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب صلحہ دیبیہ میں عمر ابن عاص آئے اور سحیل آئے ان کے قاسد بن کر تو واپس جا کر سحیل نے کہا اے مکہ کے مشرقوں میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں لیکن جو دربار میں نے محمد عربی کا دیکھا ایسا دربار نہ کسرا کا نہ قیسر کا نہ نجاشی کا دیکھا میں نے ایسے چہنے والے جیسے دربار نبوی کے دیکھے ایسے صحابہ چہنے والے رسول اللہ کے دیکھے ایسے کسی بادشاہ کے نہیں دیکھے حضور علیہ السلام بولتے ہیں سارے خاموش ہو جاتے ہیں حضور اٹھتے ہیں سارے کھڑے ہو جاتے ہیں حضور چلتے ہیں سارے پیچھے ہو جاتے ہیں حضور کے جوتے سارے اٹھانے کے لیے دوڑتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کے وضو کرتے ہیں آپ کے وضو کا پانی وہ نیچے نہیں گرنے دیتے حضور علیہ السلام کی تھوک مبارک نکلتی ہے وہ بھی صحابہ اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں ایسی محبت کرنے والی جماعت اور کہاں موسیٰ قلیم اللہ کی جماعت تو آگے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنی اللہ کی شان بیان کرنی شروع کی اللہ ذی خلق نیفہ ہو یا حدین وہ اللہ مجھے پیدا کیا سیدھا رستہ وہی دکھاتا ہے آیت نمبر اٹھتر واللذی ہوا یتعیمونی ویسقین وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْفِين جب بیمار ہوتا ہوں تو شفاہ دیتا ہے عقیدہ رکھو بُتْ یا کوئی بشر کوئی مخلوق یہ کام نہیں کر سکتا واللذی يُمِیتُنِ سُمَّ يُحْيین وہی موت اور زندگی دیتا ہے وَاللَّذِي أَتْمَعُ وَيَخْفِرْ لِخَطِيَةِ عَمَدْدِين گناہوں کو وہی ماف کرتا ہے یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ کرنے والی ذات صرف وحدہو لا شریک کی ہے آگے انبیاء کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے اور ایک قوم نو کا واقعہ قوم عائد کا واقعہ رکو ہیں سارے آگے قوم سموت کا واقعہ قوم لوت کا واقعہ قوم شعیب کا واقعہ یہ آپ سن چکے ہیں اور اب دوبارہ اس تفصیل میں جانا ہمارا ضروری نہیں آگے اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو ہے ہر واقعے کے آخر میں کہتے رہے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَا اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں جو تقویٰ رکھتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہوئے ہمیں سمجھا رہے ہیں تو اس لیے اللہ رب العزت نے آگے اشارت فرمایا کہ یہ قرآن حکیم عربی زبان میں اتارا بِلِسَيَنِ عَرَابِيِّمْ مُبِين ڈرانے کے لیے ایک سو پچانوے نبر آئی عربی کہتے ہیں بولنے والا عرب عجم گنگے کو کہتے ہیں عرب لوگ اپنے آپ کو بڑے فخر کرتے تھے کہ ہم عرب ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا عربی زبان سے محبت کرو عربوں سے محبت کرو تین وجہوں سے قرآن کی زبان عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی رب العالمین یعنی جنت والوں کی زبان عربی تو اس لیے اہلِ عرب کی غیبت نہ کریں ان میں سے غلطیاں نہ نکالا کریں کہ عرب ایسے ہیں عرب ایسے ہیں جیسی ہیں وہ اور ان کا رب جانے ہمیں اس لیے صرف محبت کرنی ہے کہ وہ ہمارے نبی کے زبان والے ہیں ہو سکتا ہے نبی کی اولاد میں سے کوئی ہوں یہاں ہم ایک درگاہ کے پیر جو ہوتا ہے اس کی نسل سے اتنی محبت کرتے ہیں تو نبی کی زبان والوں سے کیوں نہ محبت ہو تو آ اس سورہ شعراء کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک جملہ فرمایا وہ جملہ کیا ہے کہ وَشْعَرَاُ يَتَّبِهُمُ الْغَابُونَ ایک سو دو سو تئیس نمبر آئیت یہ شعراء جو ہیں یہ ہوتے ہی اکثر بٹکے ہوئے ہیں را سے ہٹے ہوئے ہیں اب یہ جملہ جب اللہ رب العزت نے نازل فرمایا یہ آیت کریمہ صحابہ رونے لگے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ میں گیا اردن وہاں حضرت مولانا شاہ نواز فرقی صاحب سے ہم نے گزارش کی کہ آپ وہی اشعار سنائیں جو فتح مکہ کے روز حضرت عبداللہ بن رواحہ پڑھ رہے تھے اور ازت عمر نے ڈانٹا تو حضور نے کہا نہیں عمر پڑھنے دو ان کو کیا ایمان تازہ ہوا عزق قاری حنیف جلندی صاحب دامت برکاتم العالیہ عزق مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتم العالیہ عزق ڈاکٹر قاری عبدالباسد صاحب دامت برکاتم العالیہ وہاں موجود تھے ساتھ تو وہاں یہ شعار شائر بٹکے ہوئے ہوتے ہیں راہ سے یہ قرآن کی آیت اتری عبداللہ بن رواحہ رو پڑھے یا رسول اللہ حسان بن ثابت تو شائر رسول ہے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَاؤُ لیکن اللہ رب العزت نے جو یہ آیت نازل کی تو صحابہ پرشان کہ عمراء القیس جیسے شائر آپ تو کہہ سکتے ہیں آپ اس سے پہلے شائر کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں لیکن آپ یہ کہ سارے شعراء بٹکے ہوئے ہیں تو اس پر اللہ نے آگے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُ اللَّهَ كَثِيرًا مگر وہ شائر جو ایمان اور آمالِ صالحہ کے ساتھ اللہ کا ذکر اپنے شعروں میں لاتے ہیں عشقیہ شعر نہیں کہتے یہ جو ہمارے ہاں عشقیہ شعر ہیں گانہ ہے میوزک ہے یہ حرام ہے اور ایسے شائر جو ایسی شائری بیان کرتے ہیں وہ حرام ہیں اللہ ما اقبال جیسے شائر ہوں مسدس حالی التافسن حالی رحمت اللہ علی جیسے شائر ہوں جنہوں نے کہا کرے غیر کربت کی پوجہ تو کافر کواقب میں مانے کرشمہ تو کافر جکے آگ پہ بہر سجدہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ حیراہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھائیں نہ ایمان میں کچھ خلل اس سے آئے نہ توہید بگڑے نہ ایمان جائے ایسے شائر تو ایمان تازہ کرتے ہیں تو اس لئے اللہ نے فرمایا جو اللہ کی ذکر کو بیان کرتے ہیں وہ شعر نہیں ناتیہ کلام نہیں ناتے پڑھنا عبادت ہے ناتیہ کلام عبادت ہے بیچ میں شرک کی امیزش نہ ہو سورہ نمل سورہ نمل کا نام اس لئے نمل پڑھا کہ یہ سورہ جو ہے مکی سورت ہے اس میں ایک چینٹی کا ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہت اطاف فرمائی اور ایسی بادشاہت دی کہ ان سے پہلے اور بعد میں کسی کو بادشاہت ایسی نہیں ملی جن آپ کے تابے دیو آپ کے تابے ہوائیں آپ کے تابے چرند پرند آپ کے تابے آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا تو دس لاکھ سونے چاندی کی کرسیوں پہ دیو جنات انسان اور ہر مخلوق بیٹھی ہوتی تھی اپنے مراتب میں اور ہوائیں میلوں کا سفر مہینوں کا سفر ہفتوں میں کرتی تھی اور آپ کا تخت جا رہا تھا ایک جگہ اترا تو آپ کے لشکر جب زمین پہ چلا تو ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں کو پکار کر کہا کہ تم بلوں میں گز جاؤ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے احتیاطی میں لاعلمی میں تمہیں کچل نہ دے اس واقعے میں کچھ چیزیں بڑی سبق عموز ہیں پہلی چیز یہ کہ ایک چھوٹی سی حقیر جانور ہے لیکن اس نے اپنی قوم کی فکر کی تو اللہ تبارک و تعالی نے قوم کی فکر پہ اس کا قیامت تک قرآن کا حصہ نام بنا دیا دوسری بات یہ ہے کہ چونٹی جو تھی اس نے سلیمان علیہ السلام اور ان کی لشکر کے متعلق حسن زن رکھا یہ نہیں کہا کہ وہ تمہیں جان بوجھ کے مار دیں گے بلکہ کہا لاعلمی میں اور تیسری بات یہ ہے کہ جب انسان کسی کی فکر دوسرے کی کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتے ہیں تو اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا کہ دعود علیہ السلام وہ بھی نبی تھے اور بادشاہ تھے سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے اور بادشاہ تھے سلیمان علیہ السلام وورسہ سلیمان داوود سلیمان علیہ السلام وارث بنے حضرت داوود پیغمبر کے اور داوود پیغمبر جو تھے وحشیر لسلیمان جنودہو من الجنی والانسی فطوئری فہم یوزعون ان کے تابعے یہ ساری مخلوق تھی اللہ نے کی ہوئی تھی اور دعود علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہ پیغمبر تھے لوہا ان کے ہاتھ پہ نرم ہو جاتا تھا آیت نمبر اٹھارہ میں حتی ازا اتو وادی نمل یعنی چونٹیوں کی بستی سے گزرے قالت نملا تو کہا ایک چونٹی نے اب یہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی یہ بحث ایک دن چلی تو امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مادہ تھی وہ نر نہیں تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ قالت کا لفظ آیا نملا کا لفظ آیا تو قالت سیغہ مؤنس ہے مذکر نہیں ہے یا یوہن نمل اے چونٹیوں ادخلو مساکنکم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ لا يحتمنکم سلیمان وجنودو اور وہ تمہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے کچل نہ دے وہم لا يشعرون بے خبری کے اندر علماء کے متعلق عوام کے متعلق کسی فرد کے متعلق بدزنی نہیں رکھنی چاہیے اچھا رائے قائم کریں اچھی رائے ان کے متعلق رکھیں سلیمان علیہ السلام کو آواز آگئی اور آپ مسکرائے ایک دم دعا کی اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دو جو میرے سے پہلے کسی کے نامی لیا اور مجھ سے راضی بھی ہو جا اب سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ سارے لوگ موجود ہیں تو ہدھ ہدھ نظر نہیں آرہا ہدھ ہدھ کدھر گیا تو ہدھ ہدھ جو ہے آپ نے جب نہیں پایا چونکہ ہدھ ہدھ زمین میں یوں چونچ مارتا تھا تو پانی کا بتاتا تھا کہ پانی کہاں پر ہے پھر آپ وہاں سے پانی نکلواتے تھے تو ہدھ ہدھ کو اللہ نے یہ کمال اطاف فرمایا تو آپ نے کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اب اگر ہدھ ہدھ مجھے نظر آ گیا تو میں اسے دردناک عذاب دوں گا اَوْ لَأَذْبَحَنَّا بلکہ میں اس کو زبا کر دوں گا اور میں اس کو چھوڑوں گا نہیں فَمَقَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ اب وہ جو ہے نا ہدھ ہدھ جو ہے کچھ دیر کے بعد آیا اور اپنے آپ کو ایسے زلت اور لٹکا کر الٹا لٹکا کر اور فَقَالَ أَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِدْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ اور اپنے آپ کو یوں الٹا لٹکا کر گویا کہ آپ کے سامنے پست ہو گیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں ایک بہت بڑی جگہ سے ہو کر آئے ہوں اس ملک سبا سے یمن سے اِنِّي وَجَدْتُمْ رَآتًا میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اس کا بہت بڑا تخت تھا یعنی وہ بادشاہت کر رہی تھی اور اللہ نے اس کو سلطنت دی ہے اور وہ تخت پر بیٹھی ہوئی تھی اس کا تخت اتا بڑا تھا وَجَدْتُوْهَا وَقَوْمُهَا میں نے دیکھا اس کی قوم کو يَسْجُدُونَ الْشَمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے وَزَيِّنَ لَهُمْ شَيْطَانْ آمَالَهُمْ شیطان ہمیشہ مزین کر کے گناہ دکھاتا ہے امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ بدتی کو توبہ کی تفیق ملتی ہے کہ نہیں کہ کیوں کہ شیطان اس کو نیکی سمجھ کے وہ کام کروا رہا ہوتا ہے تو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا گناہگار کو تو توبہ کی تفیق مل سکتی ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں میں یہ فلان کام کر رہا ہوں گناہ کر رہا ہوں لیکن ایک آدمی بدعات کر رہا ہے وہ دین سمجھ کے کر رہا ہے تو اسے توبہ کی تفیق نہیں ملے گی تو وہ سجدہ کرتے ہیں غیر اللہ کو تو یہ جملہ اس نے کہا تو عزیس سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ یہ میرا خط جا کے اس کو دے آؤ خط میں کیا تھا پہلا خط اے سربراہ مملکت عزت والا آپ کو یہ خط جو ہے خط تقریم والا یہ چیز بھیج رہا ہوں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور ابتداء اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے ہے من جانب سلیمان علیہ السلام سے ہے بسم اللہ اس قرآن کی صورت میں آئی ہے باقی قرآن پاک میں کسی صورت میں نہیں آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم گویا کہ پہلی امتوں میں بھی انبیاء کے پاس تھی اس کی تشریح انشاءاللہ لگ گئے کہ ہماری ویڈیو بنے گی اب وہ آپ نے کہا یا ایوہ الملا اب وہ خط پہنچ گیا کہ آپ نے اسے کہا اللہ تعالو علیہ واتون مسلمین آپ نے کہا بھئی تم تابداری کرو نبی مانو اب اس نے قالت یا ایوہ الملا اس نے سارے بادشاہ اپنے سردار گھٹے کیے اب تو نفی امری مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں اب وہ بتا رہی تھی کہ وہ نبی ہیں جن ان کے تابع ہیں انس ان کے تابع ہیں طاقتور ہیں اب مجھے بتاؤ کیا کریں تو ایک بولا قالت ان الملوک الا دخلو اذا دخلو قریت نفس دوہا وجعلو اعزت اہلیہ از اللہ کا جب بھی بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو عزت والوں کو زلیل کرتے ہیں ملک کو تباہ کرتے ہیں تو اس لیے آپ تھوڑا سوچیں ہمارا فصلے ہیں سبزیاں ہیں پھل ہیں اتنی طرح تازہ آپ شارے ہیں یہ سب چیزیں ہیں ہمارا ملک تباہ نہ کر دے اس لیے میرا خیال ہے سولہ کی طرف جائیں قالت یا ایوہ الملہ ایوکم یا تینی بی عرشیہ قبل ان یا تونی مسلمین اب ملکہ بلقی صاحب سے ملنے کے لیے آنا چاہتی تھی اس نے کہا میں آ رہی ہوں تو ادھر آپ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا کون ہے اس کے پہنچنے سے پہلے تخت اس کا لے کر میرے محل میں میرے دربار میں پہنچا دے جب آپ نے یہ اعلان کیا قال عفریت من الجن آیت نمبر دیکھئے انتالیس ایک عفریت دیو عفریت اس دیو جن کو کہتے ہیں جو دیو نما ہوتا ہے پہلوان بڑا ہے ہائوی قسم کا جنات کی قسمیں ہیں دیکھیں چڑیل بھی جنات جن نہیں ہوتی ہے غیر مسلم دیو جن ہوتا ہے بھوت یہ بھی غیر مسلم جنات ہوتے ہیں یہ قسمیں ہیں جنات کی اب جیسے ہم میں افریقن ہیں امریکن ہیں چائنیز ہیں جپانی ہیں سعودی ہیں پاکستانی ہیں بنگالی ہیں تو ایسے ان میں بھی یہ نام رکھے ہوئے ہیں اس طرز پر اس کو میں نے ملکہ بلقیز کا جہاں تخت اٹھا کے لائے گیا تھا یمن میں اس جگہ ہم نے چلا کٹا چابی بردار کعبہ شیخ عبد الرحمن بن صالح الشیبی مجھے کہنے لگے کہ مجھے آپ چلا کٹائیں مولانا عامر صدیق صاحب بھی ہمارے ساتھ گئے یہ دو ہزار دس کی بات ہے اور وہاں میں نے اس جگہ پہ چلا کٹوایا اور وہاں پہاڑوں میں سلیمان علیہ السلام جنات کو قید کرتے تھے وہاں سے کھولتا پانی نکلتا ہے تو لیس کے ساتھ ہے وہ اب وہ اس جگہ جا کر بہت سی چیزیں روحانیت کی ہم پہ کھلیں جو مجھے خود پتا چلیں اور اس افریت اور یہ سب چیزیں صحیح واضح پریکٹیکلی وہاں جا کر ہوتی ہیں گھر بیٹھ کے بات کرنا اور چیز ہے تو وہ کہنے لگا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک آپ کے یہاں سے اٹھ کے جانے سے پہلے میں اس کو لے آوں گا ملقوی امین میں بڑا طاقت ہے اس کی آپ نے کہا نہیں مجھے اس سے ہی پہلے چاہیے تو وہ جن سے بھی زیادہ طاقت اس کتاب والے کی تھی جس کے پاس اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا اور وہ کتاب کا علم تورات کا تھا نہ انجیل اس کو آتی تھی نہ زبور لیکن یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف السالحین موسیقی